پرشاند کشور کا دعویٰ راج سبھا اپسبھا پتی کے ذریعے بھاجپا کے سمپرک میں ہے نیتش کمار لیکن جی ڈیو نے اس دعویٰ کو خارج کیا ہے بہت بڑی خبر ہے پرشاند کشور پہلے بھی کہہ چکے ہیں اُلٹ پھر ہو سکتا ہے نیتش کمار کیا کریں گے کوئی نہیں کہہ سکتا وہ چاہے جتنا منع کریں جی ڈیو چاہے جو کہے لیکن اب نیتش کمار کیا کہتے ہیں اس سے بہت اثر نہیں پڑتا کیونکہ لوگوں کو پتا ہے وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں لیکن پرشاند کشور کا دعویٰ بہت مہتوپون مانا جا رہا ہے بی آر کے مکہ منتری نیتش کمار نے راج نیتک رن نیتی کار پرشاند کشور کے اس دعویٰ پر ٹپنی کرنے سے انکار کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیتش کمار ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سمپرک میں ہے نیتش کمار نے کہا کہ پرشاند کشور بیکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں پرشاند کشور نے حالی میں دعویٰ کیا تھا کہ نیتش کمار بھاجپا کے سمپرک میں اور اگر حالات بنے تو وہ ایک بار پھر بھاجپا کے ساتھ گڑ جوڑ کر سکتے ہیں اس کے جواب میں نیتش نے کہا میں اس پر کیا کہوں وہ بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں وہ اس طرح کے بیان صرف اپنی پبلیسٹی کرنے کے لیے دیتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کس پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں پرشاند کشور کا دعویٰ ہے کہ نیتش اب بھی بھاجپا کے سمپرک میں اور یہ دعویٰ بہت ہی مہتکون دکھائی پڑتا ہے بیہار کی سیاست کے لحاظ سے چناؤں میں نشت طور پر ایسا لگتا ہے کہ نیتش کمار ایک بار پھر قرآنے کومبینیشن کے ساتھ جانا چاہیں گے کیونکہ RJD کے خلاف پچھلی بار انہوں نے چناؤں میں ووٹ مانگا تھا کیا ایک بار پھر وہ چناؤں میں اتریں گے تو RJD کے ساتھ ووٹ مانگیں گے یا پھر اسی طریقے سے RJD کے خلاف یدی RJD کے خلاف ووٹ مانگنا ہے تو پھر ان کے پاس سمیتران ایک ہی دکھائی پڑتا ہے کہ ایک بار پھر NDA کا حصہ بنے پرشاند کشور نے کہا تھا کہ نیتش کمار نے جی ڈیو سانسدر اور راجسبہ کے اپسواپتی حریونش کے مادیم سے بھاجپا کے ساتھ سمباد کا راستہ کھلا رکھا ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا سے ناتا توڑنے کے بعد نیتش کمار کو ہریونش کو پد چھوڑنے کے لیے کہنا چاہیے تھا مگر وہ اس پد پر بنے رہتے تو انہیں بھوشی میں جی ڈیو سے نشکاسد کیا جا سکتا تھا بھاجپا کے ساتھ جانے کے لیے انہوں نے اپنے ایک خاص نیتا کو اس کام کے لیے ریزر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ راجسبہ میں بل پاس کرانے کے لیے اپنے دل کا بیفتی لگائے ہوئے ہیں اور بیار میں گڑ بندن بنا کر بیار کی جنتہ کو پھر سے ٹھگنے کا پریاس کر رہے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ بھلے ہی جی ڈیو نے بھاجپا سے ناتا توڑ لیا ہو لیکن ہریونش کو اسی وجہ سے بھاجپا کے اوپ سباپتی کے پت سے اسطیفہ نہ دینے کے لیے کہا گیا تھا نیتش کمار نے اس پر پلٹوار کیا ہے پرشان کشور کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے نیتش کمار نے کہا اکرپیہ مجھ سے ان کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں وہ بولتے ہی رہتے ہیں بعد میں مکہ منتری نے خلقی کہا کہ وہ خود کے پرچار کے لیے بولتے ہیں اور اپنی اچھا سے کچھ بھی بول سکتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ ایک وقت تھا جب میں ان کا کافی سمان کرتا تھا لیکن اب میں نہیں جانتا ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ یوبا ہیں کچھ نہ کچھ کہیں گے ہی جیتن رام مانجی بولے نیتش کمار دوبارہ پالا بدلے تو میں سواگت کروں گا یہ ایک بڑی بات ہے نیتش کمار کے دوبارہ پالا بدلنے کے دعووں کے بیج بیار کے پور مکہ منتری جیتن رام مانجی نے کہا کہ راج یہ ہت میں سی ایم نیتش کمار اگر ستہ بدلنے کی بات کرتے ہیں تو میں اس کا سواگت کروں گا مانجی نے گیا میں پترکاروں سے باتشیت کے دوران یہ بیان دیا وہ پرشان کشور کے اس دعوے پر اپنی بات رکھ رہے تھے کہ نیتیش کمار دوبارہ بھاجپا سے سمپرک میں ہے اور پھر پالا بدل سکتے ہیں ماں جی نے کہا کہ راج نیتی میں کوئی دو اور دو چار نہیں ہوتا دو جوڑ دو چھے اور دو جوڑ دو برابر دو بھی ہوتا ہے راج نیتی میں ابھی جو پرستیتیاں چل رہی ہیں نیتیش کمار کو اگر کوئی دکت ہے تو ادھر ادھر کی بات کر سکتے ہیں تو میں اس کا سواگت کروں گا ماں جی نے ادھرن دیتے ہوئے کہا کہ مہا مایا بابو نے بھی پالا بدلنے پر کہا تھا کہ جن ہٹ میں اگر سو بار بھی پالا بدلنا پڑے گا تو بدلوں گا ماں جی نے کہا کہ جن ہٹ میں نیتیش کمار کے پالا بدلنے سے راج کو فائدہ ہے تو اس کا سواگت کریں گے حالانکہ انہوں نے کہا کہ نیتیش کمار نے ایسی بات نہیں کہی ہے پرشاند کشور ان دنوں بیہار میں اپنی راجنیتی کو مضبوط کرنے کے لیے پدیاترہ نکال رہے ہیں اس یاترہ کو ان کے سکریے راجنیتی میں پرویش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے وہ جی ڈیو کا اہم حصہ رہ چکے ہیں وہ پادیکش رہ چکے ہیں نیتیش کمار کے ساتھ لمبے سمیں کام کیا ہے بیہار میں اپنی راجنیتیق زمین تلاش رہے پرشاند کشور کا یہ دعویٰ کی نیتیش کمار اب بھی بی جے پی کے سمپرک میں ہے بہت بڑے اشارے کرتا ہے حالانکہ نیتیش کمار اور پرشاند کشور کی بھی نزدیکیاں بیچ میں دیکھنے کو ملی تھی لیکن یہ کسی انجام تک نہیں پہنچ پائی تھی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں